ہیلو ایوریون ڈرامی کا سٹارٹنگ سین اس طرح سے ہے کہ ہمیں ہمارے مین لیڈ کو دکھاتے ہیں جس کا نام لو مینگ یو ہے اور وہ کسی سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر وہ زخمی حالت میں تھا اور کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہیں پر ہی ہماری فیمیل لیڈ آتی ہے جو کہ ایکشلی ڈرنک تھی اور وہ آتے ہی اسے کس کر لیتی ہے اور بس انہی خیالوں کے ساتھ ہی ہمیں پریزنٹ میں لے آتے ہیں تین سال بعد اب مینگ یو ایک کنٹری سائیڈ میں رہتا تھا ایک چھوٹے سے کیوٹ سے ویلیڈ میں اس کا اپنا ایک تی فارم تھا اور وہ بہت خوش زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی لائف سے کافی سیٹسفائیڈ دکھائی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں شی یان کو دکھاتے ہیں جو کہ فیمیل لیڈ ہے اور یہ گروپ کی سی ایو بھی اور یہاں پر اس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ایک سوپر سٹار کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہونے کی خبروں کی وجہ سے ہماری کمپنی بہت زیادہ نیوز میں آ رہی ہے ہمیں کلاریفائی کرنا چاہیے لیکن شی یان کہتی ہے کوئی بات نہیں فری کی پبلیسٹی ہے تھوڑے عرصے ہونے دو بعد میں کلاریفائی کر لیں گے اور اس کے بعد شی یان اپنے ڈائڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بزنس کے بارے میں ڈسکشن کر رہی تھی ایکشلی ایک لینڈ تھی جو کہ وہ ایکوائر کرنا چاہتی تھی اور اسی لینڈ کو کچھ اور گروپس بھی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے پاس پلان تھا اور وہ پلان بہت سپرب ہونے والا ہے اس کا یہی کہنا تھا اپنے ڈائڈ سے اور پھر ہمیں یہی دکھاتے ہیں کہ جس گاؤں میں مینگیو رہتا ہے وہیں پر ہی ہائی وے پر شی یان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے پیچھے کچھ باڈی گارڈ پڑے ہوئے تھے جو اسے کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے والے تھے کہ یہی پر ہی اسے بچانے کے لیے مینگیو پہنچ جاتا ہے ان سارے کڈنیپرز کی وہ پھینٹی لگاتا ہے اور اس کے بعد اسے اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے کچھ لوگ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ویلج سے بہت فیملیئر تھا اسی بیچ شی یان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں جتنا بھی پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں پر مجھے نہ لے کر جاؤ لیکن ایکشلی وہ تو اسے بچا رہا تھا اور یہ احساس اسے تب ہوتا ہے جب وہ اسے اپنے ساتھ چھپا لیتا ہے اور ان کی ڈنیپرز سے بچاتا ہے اور اس کے بعد پھر سیند شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس گاؤں میں بارش ہو رہی ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک ابنڈنٹ سا سٹور تھا جہاں پر وہ دونوں پناہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مینگ یو شی یان کی ہیلپ بھی کرتا ہے اس کے کپڑے ڈرائے کرنے میں یہاں پر وہ اس کا نام پتا اس کی ڈیٹیلز پوچھنے لگتا ہے لیکن یہی پر ہی اسے پتا چلتا ہے شی یان کو کہ اسے اپنے کوئی میموریز نہیں اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے ایکشلی ایکسیڈنٹ کے بیچ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی شاید اسی وجہ سے اسے ایمنیزیا ہو چکا ہے وہ شاکٹ رہ جاتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ جب تک میں سیف نہیں ہو جاتی کیا تم میری ہیلپ کروگے وہ بدلے میں کہنے لگتا ہے کہ ہیلپ فری میں نہیں ہوتی ہاں لیکن مجھے بھی تم سے کچھ باتیں پوچھنی ہے اور اسی لیے میں تمہاری ہیلپ کروں گا تب تک جب تک تمہاری مہمری واپس نہیں آ جاتی اور پھر اس کے بعد شیہن اپنے کپڑے پہن لیتی ہیں اور پھر سٹونز کی ایک چھوٹی سی باؤنڈ ریبیوز کے اپنے بیچ بنا دیتی ہیں تاکہ وہ لیمٹ کروس نہ کرے اور اس کے بعد وہ شانتی سے دونوں سو جاتے ہیں اب نیکسٹ ماننگ ہو تھی اور اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ لائف سٹریمر تھی وہ انشینٹ ڈریسز پہن کر لائف سٹریمنگ کری تھی اپنے گاؤں کا وزٹ لوگوں کو کراتے ہوئے اور اس کا نام چچی تھا یہاں پر وہ اسی ابنڈنڈ ہٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی لائف سٹریمنگ میں گاؤں والے اور اس کے سارے فینس دیکھ لیتے ہیں کہ پیچھے ایک کپل سو رہا ہے یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی اور پھر گاؤں والوں کو وہاں پہنچنے میں تھوڑی بھی دیر نہیں لگتی اب ہر کوئی وہاں پر کھڑا ان دونوں لڑکا لڑکی کو بہت بولڈ اور شیملس بول رہا تھا اتنے میں چی چی شی یان کی شکل کو جب غور سے دیکھتی ہے تو اسے کہنے لگتی ہے شیو فین تم واپس آگئے اتنے سالوں بعد اور شی یان اس کے تو پہلے ہی میمریز چلی گئی تھی وہ حیران ہو جاتی ہے اور اپنی کہانی سننے لگتی ہے کہ وہ شیو فین ہے وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی اور اس کی ایک سٹیپ موم اور سٹیپ برادر تھے جو ہر وقت اسے گھر کا کام کراتے تھے اور اس پر ظلم کرتے رہتے تھے اور انہی سے ہی تنگ آ کر اس نے یہ گاؤں چھوڑ دیا تھا اور بس تب سے اب تک بہت سال بیٹھ چکے تھے شیو فین کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ اب واپس آئی ہے تو بچاری کی میمریز ہی نہیں ہے چی چی اس کی بیسٹ فرنڈ ہوا کرتی تھی وہ اسے تسلی دیتی اور اس کے گھر بھی لے جاتی ہے اب اتنے میں اس کا بھائی گھر سے باہر نکلتا ہے اسے دیکھتا ہی وہ بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے ممی کو گوڈ نیوز دینے جا رہا ہوں شیو فین سوچنے لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے پیار کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں لیکن اس کا بھائی ممی کو یہی کہتا جا رہا تھا کہ اپنے ڈنکیز کو بیش دو کیونکہ کام کرنے کے لیے شیو فین واپس آ چکی ہے اب اس کے بعد شیو فین اپنے کچھ فوٹوز وغیرہ دیکھتی ہے اور جیسے اس کی ممی پہنچتی ہے یوں لگ رہا تھا کہ اپنی سٹیپ موم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے لیکن انہیں گلے سے لگا کر کہنے لگتی ہے کہ میں نے آپ کو اتنا عرصہ بہت مس کیا اب ممیوں سے بہت سارا کام کراتی تھی ایک دفعہ کپڑے دھوتے ہوئے اس سے پینٹ پھٹ جاتی ہے وہ وہاں سے بھاگنا کی کوشش میں تھی ممیوں اس پر پانی پھینکنا چاہتی تھی کہ یہاں پر مینگ یو آتا ہے اور ایک ہیرو کی طرح سے اسے بچا لیتا ہے اور سارا پانی واپس سپلیش بیک ہو گیا تھا ممی پر ہی اور تو اور ایک دفعہ کام کرتے ہوئے مینگ یو سے اور تو اور ایک دفعہ رسوئی میں کام کرتے ہوئے شیو فین سے آگ بھی لگنے والی تھی کہ یہاں پر بھی مینگ یو ہی آ کر اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اب ایک دن فین کا برادر انٹرویو دے رہا تھا اور ایک فورنر بہت ریسسٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے انگلیش نہیں دھنگ سے آ رہی تھی تو یہاں پر وہ اسے ہٹا کر خود ہی انٹرویو دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں انگلیش نہیں آتی تو آپ لوگ ریسسٹ کیوں ہوتے ہو تین چار لینگویجز اسے بول کر سنا رہی تھی ہے اور یہ سارا کچھ دور کھڑا مینگ یو بھی دیکھ لیتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی کہ لڑکی آرڈینری نہیں کیونکہ شیو فین وہ تو جو یہاں پر رہا کرتی تھی اس نے صرف ہائی سکول ہی پاس کیا تھا اسے اتنی لینگویجز نہیں آ سکتی اب ایک بار پھر سے وہ فین کی ہیلپ کرتا ہے جب وہ سیڈیوں سے گر رہی تھی کافی رومانٹک سین کریئٹ ہو جاتا ہے لیکن ممی اب شیو فین سے بہت تنگ آ گئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کام دھنگ سے کرنا ہی نہیں جانتی تھی جب سے اس کی میموری لاؤس ہوئی تھی وہ ان کو دو بدو جواب بھی دیتی تھی اپنے بھائی کو بھی تانے مارتی تھی کہ وہ بار بار فیل ہو جاتا ہے اس میں پہلے جیسی کوئی بات نہیں دکھائی دیتی تھی وہ در مینگویجز بھی نوٹس کرتا ہے کہ وہ لڑکی جس نے اسے تین سال پہلے کس کی تھی اس کی نیک پر بھی بلکل اسی طرح کا برث مار تھا جیسے شیو فین کے ہے اور ممی سے لڑائی کرتے کرتے شیو فین کو تانے ملنے لگتے ہیں کہ تم تو اتنی بدنام ہو چکی ہو کہ تم نے ایک نائٹ سپنٹ کی ہے اور پورے گاؤں نے دیکھا ہے کہ تم مینگ یو کے ساتھ تھی مینگ یو تم رسپونسیبیلٹی لو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ شادی کر لو اس سے لیکن بدلے میں ہمیں دو لاکھ کی ڈاوری بھی دے دو مینگ یو یہ سنتے ہی یس کر دیتا ہے اور کہتا ہے پیسے تو میں دینے کو ریڈی ہوں لیکن اس کے بعد میں شیو فین کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تم لوگ یہاں نہیں رکھ سکو گے اب وہ ان کو پیمنٹ کر کے شیو فین کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اس نرخ سے باہر نکال کے وہ اسے کہتا ہے کہ اب سے تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گی اور ہم لوگ تی فارم میں روزانہ کام بھی کرنے جائیں گے وہ اسے بولتی ہے کہ میں روزانہ وہاں بہت محنت سے دل لگا کے کام کروں گی تمہارے سارے پیسے چکا دوں گی مینگیو کا گھر بھی بہت کیور تھا اور اس کے باہر جو چکن اور شیپ کے ہاؤسز اس نے بنایا ہوئے تھے وہ بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے اب جب وہ اسے گاؤں کا وزٹ کرا رہا تھا تو وہیں بہتی کچھ لوگ تھے جو کہ شہر سے آئے ہوئے لگ رہے تھے کسی سیکیورٹی کمپنی کے اور وہ وہاں پر شیو فین کو ہی تلاش کرتے ہوئے آئے تھے لوگوں سے اس کا پوچھ رہے تھے لیکن وہ شیو فین کو دیکھ کے پہچان نہ لیں مینگیو اسے حق کر لیتا ہے اور بچا لیتا ہے ان لوگوں سے لیکن فین بہت کچھ ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ لڑکا میرے لیے فال کرنے لگا ہے اب اس کے بعد ایک دوہ پھر سے وہ اسے دیکھنے والے تھے کہ وہ اسے وہاں پر ہی ایک جگہ پر سائیڈ پر لگاتا ہے اور خود اس کے اوپر آ جاتا ہے وہ سیکیورٹی والے وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر جاتے کہ آج کل گاؤں کے لوگ بھی بہت بولڈ ہوتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ جو سیکیورٹی کمپنی تھی ایکشلی اسی کا ہی ایک بیج مینگ یو کے پاس بھی ہے اس کے پاس بہت سارے ایوارڈز اور میڈلز ہیں وہ ایک ورڈ کلاس بارڈی گارڈ رہا تھا اور فین کو جو سیکیورٹی کمپنی کے لوگ تلاش کرنے آ رہے تھے اس کا نام تھا ہائیڈرا اور ہائیڈرا کا ہی ایک بیج مینگ یو کے پاس بھی ہے لگتا ہے کہ اس کا ان سے کوئی دیپ ریلیشن رہا تھا اب اس کے بعد وہ باہر فین کے پاس آتا ہے اور نیل ڈاؤن کرتا ہوا اسے ایک رنگ دیتا ہے یہ رنگ دیکھتے ہی فین بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ مینگ یو بہت ہینڈسم ہے لیکن پھر بھی وہ اسے رنگ پہنانے سے روک دیتی اور کہتی ہے کہ مانا میں بہت سندر ہوں تم بھی ہینڈسم ہو لیکن مجھے اتنے سٹریٹ فورڈ لوگ پسند نہیں ہے تھوڑا ایک دوسرے کو جان لیں پہچان لیں پھر ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے لیکن مینگ یو سے کہتا ہے شاید تمہیں کوئی مس انڈسٹیننگ ہو گئی ہے یہ رنگ نہیں ہے یہ ایک الام رنگ ہے جب بھی تم مسیبت میں ہو تو مجھے تمہاری لوکیشن کا پتہ چل جائے گا اور تم بھی مجھے بلا سکتی ہو پہنے اسے خود کے کلوز کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مس انڈسٹیننگ تم نے ہی کریئٹ کی ہے کبھی راہ چلتے مجھے دیوار سے لگا دیتے تھے تو کبھی اپنے سینے سے افکورس میں کچھ ایسا ہی سوچوں گی اب اس کے بعد مینگ یو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ دونوں ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں جو کہ ایکشلی شیو فین نے ہی بنایا تھا اور اس کے اکارڈنگ وہ اس کے ٹی فارم میں کام کرے گی اور اسے وہ سارے پیسے لوٹا دے گی ہستہ ہستہ کر کے اب اس کے بعد اس سندر سی ویلی میں جہاں پر وہ گاؤں تھا انہوں کی کٹے نیچر میں بہت انجوائے کرتے تھے اور یہاں پر جب بھی تھوڑی سی بھی مشکل آتی تھی تو شیو فین علام بجا دیتی تھی اور یہ سیدھا سگنل دیتا تھا مینگ یو کی ووچ پر اور وہ اس کی ہلپ کرنے پہنچ جاتا تھا اسے فشنگ نہیں ہوتی تھی یا پھر ڈھنگ سے ٹی لیوز نہیں کٹنے آتے تھے ہر مشکل پر وہ اسے بلالیا کرتی تھی اور وہ بھی ہمیشہ دوڑتا ہوا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہلپ کرنے پہنچ جاتا تھا اب ایک دفعہ وہ شاور لے رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کا علام بجنے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی مائنر سا ایشی ہوگا لیکن اتنے میں اسے فین کی چینک کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ٹاول بانتا ہوا بھاگتا ہوا آتا ہے پتا چلتا ہے کوئی ڈینجر نہیں تھا بس کیچن میں اسے چولے پر کام نہیں ہو رہا تھا یہاں پر فین جب اسے شرٹ لیس دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی باڈی پر بہت سارے سکارز بھی ہیں کہ یہ کوئی سمن علام نہیں ہے جب تک تمہیں زندگی کو خطرہ نہ ہو تمہیں علام نہیں بجاؤ گی آئندہ یہی پر ہی چیچی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا چینک ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان دونوں کی بیش رومیس بلوم کر رہا ہے وہ آ کر کہنے لگتے ہیں فین کو کہ تم بہت لکی ہو کیونکہ مینگیو ہمارے گاؤں کا موسٹ کیپیبل بیچلر ہے اور تو اور اس کی سب سے بڑی ایک کوالیٹی تو آج فین کو پتا چلی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ کوکنگ بھی بہت کم مالکی کرتا ہے لیکن اس کے بعد ہاں میں ایک اور راز پتا چلتا ہے اور وہ تھا فین کا اس کے پاس ایک فون تھا اس کے تھرو اپنے ڈیڈ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گاؤں کے لوگوں میں اچھے سے گھل مل رہی ہوں اور بلکل سیف ہوں آپ میری فکر نہ کریں یہی بریہ میں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی اس کی میموری لاؤس نہیں ہوئی تھی وہ ایک ایجنڈا کے اکارڈنگ اس گوجان ویلج میں آئی ہوئی تھی اسے افسوس تو ہوتا ہے کہ وہ مینگیو کے ساتھ اتنا ٹائم سے جھوٹ بولتی آ رہی ہے لیکن وہ سوچتی ہے کہ ٹائم آنے پر سچ اسے بتا دوں گی اب اس کے بعد اٹی فارم میں کام کرنے کے بعد شام کو جب گھر آتی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا لیمب تھا وہ کھو گیا تھا اس کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے اور بس اسے تلاش کرنے نکل جاتی ہے وہ پہاڑوں میں بہت دور نکل گئی تھی اور یہاں پر اسے اپنا لیمب تو مل جاتا ہے لیکن اس کی ٹارچ کی بیٹریز ختم ہو گئی تھی اور یہی پر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ فین کو اندھیرے کا فوبیا ہے یہاں پر اسے اپنے کیڈنیپنگ سے ریلیٹڈ کچھ یادیں آنے لگتی ہیں وہاں پر کوئی اسے بچانے کے لیے پہنچ گیا تھا اور آج یہاں پر بھی کوئی بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے وہ مینگ یو ہوتا ہے وہ اسے دیکھتے ہی حق کر لیتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے مینگ یو اسے کہتا ہے سوری مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہیں اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا ہے ایکشلی وہ اس کے رنگ کے تروں اس کی لوکیشن پتا کر کے وہاں پہنچ گیا تھا اب وہ لوگ ماؤنٹنز میں بہت دور آ گئے تھے اور یہاں پر فین کو بہت بھوک لگ رہی تھی مینگ یو نے وہی پاس ہی اپنا ایک کیمپ بنایا ہوا تھا اور وہی پر ہی اس کے لیے کچھ کوکنگ بھی کرنے لگتا ہے وہ فوریسٹ میں کس طرح سے رہنا ہے کیا چیز یوز کرنی ہے بہت اچھے سے جانتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس کی پرانی ٹریننگ ہے اور تو وہ ہرپس سے میڈیسن بنانا بھی جانتا تھا یہاں پر فین اس کا بنایا ہوا کھانا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں دکھا تھے کہ فین کی تو حالت کراب ہو گئی تھی اسے نشہ چڑھنے لگتا ہے اور وہ نشے میں آ کر ہر چیز عجیب عجیب سی دیکھ رہی تھی اور وہ بہکتی ہے اور جا کر کس کر دیتی ہے مینگ یو کو اور یہی پر ہی مینگ یو کو سمجھ آ جاتی کہ شاید اس نے بھی رو مشروبز جو پکی ہی نہیں تھی وہ ٹیسٹ کر لی ہیں اور اسی کی وجہ سے تنشہ چڑھا ہے اب وہ اسے بہت کیوٹ لگتی ہے اور وہ اسے کیری کرتا ہوا وہاں سے لے کر جا رہا تھا کہ یہی پر ہی کچھ لوگ جو باڈی گارڈز لگ رہے تھے اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہ فین کو کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے کچھ کاؤنٹنگ کرو ہنڈرڈ تک اتنے میں میں آیا اور اس کے بعد وہ ان تین چار باڈی گارڈز کو اس طرح سے ٹھکائی کر کے ٹھکانے لگاتا ہے کہ ان کے نشان بھی نہیں ملیں گے جبکہ فین نہ صرف سرکشت تھی بلکہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا وہ اس کے سامنے اسے سرپرائز کرنے کے لیے کچھ فائر فلائز لے کر آتا ہے اور اسے ایسا ہی لگتا تھا کہ یہی میرے لیے تلاش کرنے گیا تھا اب نیکسٹ مارننگ اٹھنے کے بعد ایک طرف تو فین پریشان تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کس والی بات اسے یاد آ رہی ہے اور پگی بیک کیری کرنے والی کیا یہ سپنا تھا یا واقعی حقیقت تھی جبکہ دوسری طرف مگیوں وہ بھی شرمائے جا رہا تھا اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بلیک آؤٹ ہوگی کہ اسے کچھ یاد ہوگا اس نے فین کے لیے بریک فرسٹ بھی ریڈی کیا ہوا تھا وہ دونوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باتوں ہی باتوں میں فین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کل رات وہ کوئی بھی ڈریم نہیں تھا سب کچھ ریالیٹی تھی اور وہ اتنی انبیرس ہوتی ہے کہ ترنت ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ مگ یوں بھی اب تھوڑی دیر بعد فین کو پتہ چلتا ہے کہ آج ان کے اس گاؤں میں ایک مارکٹ فیر ہے اور وہاں پر یی گروپ سے کوئی مسٹر زاؤ بھی آ رہے ہیں اور ان کو چینگ نے اپنے ڈیڈ کے فارم کے ٹی لیوز بھی پریزنٹ کرنے ہیں فین تو سی ای او تھی یہ گروپ کی وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی لیکن جب وہ سنتی ہیں کہ مسٹر زاؤ لوگوں سے رشوت دے رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح یہ کونسا آدمی ہے اب اسی فیر میں وہ لوگ سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بیلونز کا نشانہ لینے پر ایک بہت بڑے ٹیڈی بیر کا انعام تھا اب یہاں پر مینگ یو فین کو نشانہ لینا سکھاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا بڑا ٹیڈی بیر ون کر کے بھی آ جاتا ہے جو کچھ اس شاپ والے انکل کو ایمپوسیبل لگتا تھا اس شیوٹنگ میں مینگ یو ایکسپرٹ تھا فین یہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے فرنڈز چیچی اور جنگ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ان کے ٹی لیوز سیل نہیں ہو رہے تھے اور وہ ان کے سٹال پر کچھ یونیکنس لے کر آتے ہیں جس کے بعد ان کی ہر چیز جلدی جلدی سیل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر مینگ یو نے ایک اندازہ ضرور لگا لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ فین گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی نہیں لگتی اسے مارکیٹنگ کرنا بہت اچھے سے آتی ہے کہ چیزیں کیسے بیشتے ہیں اب اتنے میں وہ مسٹر زاؤ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور افکورس فین اچھے سے جانتی تھی کہ مسٹر زاؤ کو ہی ڈھونگی ہے کیونکہ اس طرح کا آدمی ان کی کمپنی میں کام نہیں کرتا تھا وہ ان ٹائم پر آ کر انہیں پکڑوا دیتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ یہ راز اگل دیتے ہیں اپنے ہی موں سے کہ پہلے میں وہاں کام کرتا تھا لیکن اب میں پیسے کے لالش میں آ کر یہ ساری ایکٹنگ کر رہا ہوں اور پھر وہاں سے مافی مانگتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں اتنے میں مینگیو کو بھی ایک کال آتی ہے اور کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے آدمیوں کو ہاتھ لگا کے اچھا نہیں کیا اب تم بدلے کے لیے تیار رہنا اتنے میں اسی گاؤں میں ایک بڑی سی گاڑی سے ایک مسٹر نکلتے ہیں جو کہ بہت رچ دکھائی دے رہے تھے وہ جگہ جگہ اپنے آدمیوں کو پھیلا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں فین کی ہی تصویریں تھیں وہ اس کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پر وہی فوٹو سٹیپ مام کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ آ کر اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ لڑکی کون ہے کیا اس نے آپ سے کرزہ لیا ہے لیکن آگے سے وہ لڑکا جس کا نام زیہا ہوتا وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں یہ میری فیونسی ہے اور میں بس اس سے تلاش کر رہا ہوں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اب سٹیپ مام یہی سوچنے لگتی ہیں کہ یہ فین یہ تو بڑی چیز نکلی اس نے امیر بندے کو اس نے پھنسایا ہوا ہے شہر جا کر جب یہ گھر سے بھاگی تھی تو لگتا ہے اس نے بڑے بڑے کام کیا اب اپنی میمری لاؤس ہو گئی ہے وہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ آپ تو میرے ہونے والے داماد ہیں آئیے میں آپ کو فین کے پاس لے کر جاتی ہوں یہ میری ہی تو بیٹی ہے فین نے زیہاو کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ بالکل ویلیجرز جیسا اپنا گیٹ اپ کر لیتی ہے اور ایسے ایکٹنگ کرنے لگتی کہ جیسے وہ ایک جاہل گوار سی لڑکی ہے اب اس کی بولی اور اس کے سٹائل سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ گروپ کی شیعان نہیں ہے وہ اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ اتنے میں مینگ یو آ جاتا ہے اور مینگ یو آ کر ایک لڑکی اور دو لڑکے اس کے دیوانے تھے بلکل ان کو ڈراماز کا سین لگ رہا تھا اب تھوڑے دنوں زیہاو اچھے سے نظر رکھ رہا تھا اسی لڑکی فین پر اسے شک تھا کہ یہ صرف اس کی دیسی دیکھتی ہے یا پھر یہ واقعی شیعان ہے لیکن اسی بیچ شیعان یعنی کہ فین نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی کہ وہ زیہاو کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ واقعی گاؤں کی ہی لڑکیا اور اس نے اس کی پرانی تصویریں بھی دیکھ رہی تھیں اس کے گھر پر جو موجود تھی اتنے میں فین کو کچھ یاد آنے لگتی ہے جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی اندھیرے میں تب ایک لڑکے نے آ کر اسے بچایا تھا اور اس لڑکے کو اسے بچاتے بچاتے گولی لگ گئی تھی اور یہی پری وہ دیکھنے لگتی ہے کہ مینگ یو کی کمر پر بھی اسی طرح کا گولی لگنے کا نشان ہے لیکن وہ ڈھنگ سے چیک نہیں کر پا رہی تھی تو وہ ایک پلان کرنے لگتی ہے وہ اس پر جان بوجھ کر ایک دفعہ گھاس پھینکتی ہے تاکہ اس کی شرٹ گندی ہو اور یہ اتارے لیکن وہ سائیڈ پر ہٹ جاتا ہے اس کی سنسز بہت تیز تھی لگتا تھا اس کے پیچھے بھی آنکھیں ہیں اتنے میں اس پر پانی پھینکنے کی کوشش کرتی وہ پھر سے ہٹ جاتا ہے لیکن اب کی بار وہ جان بوجھ کر اس کے پر پائپ سے چھے سے سپری کر دیتی ہے کہ وہ شرٹ اتارے گا لیکن وہ اندر چلا جاتا ہے شاور لینے کے لیے اب اس کا تیسرا پلان ریڈی تھا اس نے اس کا تاول غائب کر دیا تھا اب مینگ یو سے آواز دیتا ہے تاول لانے کے لیے تو وہ آتی ہے اور جان بوجھ کر سلپ ہو جاتی ہے واش روم میں ہی اور پھر اسے اپنی ہیلپ کرنے کو کہتی ہے یہاں پھر اس نے اس کی کمر پر چھو کر دیکھ لیا تھا کہ یہ بلکل بلٹ جیسا نیشان ہے وہ اسے کہنے لگتی کہ تم بہت سسپیشیس ہو دیکھو بلٹ کس کارز ہیں تمہاری باڈی پہ اور تم کوئی ملیٹری کے آفیسر بھی نہیں کوئی ایجنٹ تو نہیں تو پھر تم کون ہو لیکن مینگ یو اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے ڈرو کیا پتا میں کوئی کریمینل ہی ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنی کچھ ریپورٹس دکھاتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ربر پنکچر کے ونڈز ہیں اور یہ دیکھ کر فین کو تسلی ہو جاتی اور اس کے بعد مینگ یو کچھ سے یہی کہتا ہے کہ اچھا ہوا ہمارے ہر چیز پریپیئر کی ہوئی تھی ورنہ آج اسے مجھ پر شک ہو جانا تھا اور پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے فین کے گھر پر اس کے بچپن کی تصویریں دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں ہر چیز دلاش کرتا ہے یہاں پر اسے پتا چلتی ہے ایک ریالیٹی اور وہ یہ تھی کہ فین کو پائن ایپلز سے الرجی ہے اب وہ فین کا ٹیسٹ لے گا وہ جا کر دیکھتا ہے تو اس نے نوٹس کیا تھا کہ وہ لیفٹ نہیں بلکہ رائٹ ہینڈی تو وہ اسے دونوں ہاتھوں سے کام کر کے دکھانے لگتی ہے اور بس اسی کے ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ فین بھی فلی پریپیرڈ تھی اس نے ایک تو ڈائری پڑھ لی تھی اصلی والی شیو فین کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے چیچی سے بہت ساری ریالیٹیز بھی پتا کی تھی اسے یہ کہہ کر بہلا لیا تھا کہ تم میری بیسٹی ہو اور مجھے بہت ساری باتیں بتاؤ میرے بارے میں کیونکہ میری تو میمری لاؤس ہو چکی ہے جبکہ اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے آج مینگیو اس کے لیے پائن ایپل رائس بناتا ہے جو کہ وہ کچھ ہی کچھ ہی اٹھا کر کھانے لگ جاتی ہے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کو لگتا تھا کہ جیسے سانس ہی نہیں آ رہا اور اس کی بارڈی پر ریڈ سپارٹس نکلنے لگتے ہیں مینگیو نے پوری تیاری کی ہوئی تھی وہ اسے ایک ایسی میڈیسن پلاتا ہے جسے اسے ترانت ہی وومٹ ہو جاتی اور پھر اس کی بارڈی پائن ایپل سے کلیر ہو گئی تھی اب وہ اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے اسے صبح سے نوٹس کیا تھا کہ اسے بار بار ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس لیے اس نے کوئی ایسی میڈیسن لے لی تھی جس کے تھوڑی اسے پائن ایپل کھاتے ہی الرجی جیسے سمٹمز ہونے لگے تھے اب نیکسٹ ماننگ مینگیو اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور فین گھر پر ریسٹ کر رہی تھی اتنے میں اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے بہت کائن بہت سویٹ بن رہا تھا اس کی خدمتیں بھی کرتا ہے اور ان دی اینڈ اس کا مطلب سامنے آ جاتا ہے اور وہ یہ تھا کہ اچھ ڈیڈ کا فیونرل ہے تو سارے گھون والے کیا سوچیں گے تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو اب وہ وہاں جانے کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ چاہے جو بھی ہو اسے ڈائری کے تھرو پتا چلا تھا کہ شیو فین اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کر دی تھی لیکن جب وہ اپنی مام اور بھائی کے ساتھ جا رہی تھی تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اسے دھوکہ دے رہے ہیں کوئی اور راستہ ہے اور لے کر کہیں اور کو جا رہے ہیں وہ ان سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے کابو میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک مینگیو ہمیں اپنے باقی کے پیسے نہیں دے گا تب تک ہم تمہیں نہیں چھوڑنے والے اور وہ جاتے جاتے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ بھی اتار کر لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کافی قیمتی لگ رہی ہے اب بیچاری فین پھنس گئی تھی اس کے پاس رنگ بھی نہیں تھی جس کے تروں وہ مینگیو کو گلا لیتی جبکہ دوسری طرف ہمیں زیہاو کو دکھاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آج رات پتا چل جائے گا کہ یہ فین ہے یا پھر شیعان اگر یہ اندھیرے میں ڈری تو پھر یہ شیعان ہی ہوگی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ فین کو اپنے کیڈنیپنگ کا انسیڈنٹ یاد آنے لگتا ہے اور وہ اندھیرے سے بہت ڈڑتی ہے وہ بیچاری تڑپ رہی تھی جبکہ دوسری طرف مینگیو بھی اسے تلاش کر رہا تھا وہ اس کی رنگ کی لوکیشن پتا کر لیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد آ کر ممی اور بھائی کو سائٹ پر کرتا ہے اور اسے اندھیرے سے بچا لیتا ہے اس بیچاری کی حالت بہت خراب تھی اسے اٹھا کر باہر لے جاتا ہے یہ سارا کچھ زیہاو بھی دیکھ رہا تھا اور سوچتا ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پھر یہ واقعی شیعان ہے اب اس کے بعد مینگیو اسے اٹھا کر ایک سندر سے پوائنٹ پر لے کر آتا ہے اسے وہی علامنگ رنگ دوبارہ سے پہناتا ہے اور پھر اس کے قریب آتا ہے اس کے بالوں سے ایک پتہ ریموو کرنے کے لیے لیکن یہاں پر فین نے آئیز گلوز کر لی تھی کہ جیسے اسے کس چاہتی ہو اور یہ بات مینگیو نے بھی نوٹس کی تھی وہ آگے بڑھتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے تو گائز پھر ایک دن چیچی اور چنگ دونوں آتے ہیں ہمارے مین کپل کے پاس اور ان سے کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے تم پر شک ہے تم دونوں کپل ہونے کا پریٹینڈ کر رہے ہو صرف اور صرف زیہاو سے بچنے کے لیے اسے جلس کرانے کے لیے اور اسی ٹائم پر زیہاو بھی وہاں پر کھڑا یہ سارا کچھ سن رہا تھا اور وہ کہنے لگتے ہیں کیسا کچھ بھی نہیں ہے ہم ریل میں کپل ہیں اب وہ ان سے کوششن کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بلکل ایک جیسے جواب دوگے تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ کپل ہو سب سے پہلا کوششن تھا کہ فرسٹ کس کب ہوئی فین تو کہہ دیتی ہے تین دن پہلے لیکن مینگیو کہنے لگتا ہے تین سال پہلے دونوں نے ایڈا ٹائم بولا تھا اور جب لاسٹ کس کی بار ہی آتی ہے تو یہاں پر مینگیو ترانت ہی اسے کس کر لی رہا اور کہہ تھا کہ ابھی کی ہے اب انہیں دیکھ کر زیہاو بہت جالس ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ان کی یہ کس تو ریل تھی لیکن پھر بھی مینگیو کہنے لگتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو وشواس دلانے کے لیے ایسا کیا تھا آگے سے فین کہنے لگتی ہے کہ میں نے بھی تمہاری ایکٹنگ میں کوارڈنیٹ کیا ہے ایکشلی وہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے پر ایڈمٹ نہیں کرتے تھے اور فین کا یہی کہنا تھا کہ میں زیہاو سے اس لیے بھی بچ رہی ہوں کیونکہ میری سٹپ موم اسے میرے پاس لے کر آئی ہے اور مجھے ان پر پورا پورا شک ہے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہو سکتے اب زیہاو گاؤں کے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں پوچھنے لگتا ہے فین کے بارے میں اسے پتا چلتا ہے کہ بہت سالوں پہلے فین غائب ہو گئی تھی اور ریسنٹل ہی واپس آئی ہے لیکن زیہاو کو جلانے کے لیے اور اسے دکھانے کے لیے کہ وہ واقعی ریلیشنشپ میں ہے اور شیو فین ہی ہے وہ ایسا کر دیا کہ ایک چونک میں جا کر مگیو جب آ رہا تھا تو اسے حق کر لی دیا ہے اور بلکل ایک کپل کی طرح سے ملنے لگتی ہے زیہاو بہت جلتا ہے جبکہ باقی سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ دونوں کتنے اچھے لگتے ہیں اب ایک دن زیہاو ملنے کے لیے آتا ہے اور فین سے کہنے لگتا ہے کہ I'm sorry لیکن تمہاری شکل بہت زیادہ کسی سے ملتی ہے اور وہ میری بہت اچھی فرنڈ ہے یہاں پر فین کہنے لگتی ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے تم نے کہا تھا تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ میری فیونسی ہے لیکن میں واقعی اس سے پیار کرتا ہوں یہاں پر جب وہ فین سے باتیں کر رہا تھا تو دور کھڑا مینگیو اور شنگ دونوں انہیں دیکھ رہے تھے اور مینگیو کی جلسی اس وقت دیکھنے والی تھی اب گھر آ کر فین کو کافی غصہ آتا ہے وہ دیکھتی تھی کہ مینگیو کے بیڈروم میں اس کی ایک فوٹو ہے جس میں اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے اسے شاک ہونے لگتا ہے کہ شاہد یہی لڑکی وہ تھی جس سے اس نے تین سال پہلے اپنی فرسٹ کیس کی تھی جب وہ آتا ہے تو وہ اس سے پوچھنے بھی لگتی ہے اور کہتی ہے کہ جس سے تم نے فرسٹ کیس تمہاری کی تھی تین سال پہلے کیا تم ابھی بھی اسے لائک کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب بھی اور ہمیشہ سے مجھ اس سے love at first sight ہو گیا تھا اب یہاں پر یہ سن سن کر فین جیلس تو بہت ہوتی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں کیونکہ اس ٹائم پر وہ ڈرنک تھی اور اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا اتنے میں مینگیو کو ایک الام ملتا ہے کوئی اس کے ارد گرد پہنچ گیا تھا اور وہ ترہاں تھی وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ فین کو اس کے پاس پڑا ہوا ایک باکس ملتا ہے جس میں ایک ایرنگ تھا یہ وہی ایرنگ تھا جو کہ فین کا تین سال پہلے کھو گیا تھا وہ اسے بات کرنے کے لیے اپنی رنگ پر اس کے لیے الام چھوڑ دیا ہے لیکن اسی ٹائم پر وہ کسی کی نگرانی کر رہا تھا اس کی وچ پر الام تو بچتا ہے لیکن اتنے میں کوئی آتھ ہے اور اس کے سر پر گھاؤ دے کر اسے بہوش کر دیتا ہے لیکن بہوش ہونے سے پہلے مینگیو نے اس آدمی کو بھی زخمی کر دیا تھا اب فین اس کا بہت ویٹ کر دیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ الام بجائے اور مینگیو پہنچےنا اسے تلاش کرنے اپنے ڈر پر کابو پا کے اندھیرے میں ہی جنگل میں نکل جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے ہمیشہ بچایا آج میں اسے بچاؤں گی اگر یہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کے پاس فون بھی نہیں تھا اب وہ بہت مشکل سے اسے ایک بورڈ پر ڈالتی ہے اور ڈریک کرتی ہوئی گھر کی طرف لے آتی ہے اس کے سوفٹ سوفٹ سے ہینڈز کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا لیکن اسے مینگیو کو ہر حال میں بچانا تھا اب وہ گھر آتی ہے اسے بینڈج کرتی ہے اور اس کے بعد مینگیو نیند میں اسے اپنے ساتھ ہی لٹا لیتا ہے اور کہیں جانے نہیں دیتا نیکس مارننگ جب ان کی آنکھ کھلتی ہیں تو وہ دونوں ایک ہی بیڈ میں تھے یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی امبیرس ہوتے ہیں اور بات بدلنے کے لیے مینگیو اس کے ہاتھ دیکھنے لگتا ہے جن پر بہت زیادہ زخم ہو گئے تھے رات کو رسی کھینچنے کی وجہ سے اب وہ اس کے ہاتھ پر میڈیسن لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ I'm sorry سرکشا تو مجھے تمہاری کرنی چاہیے لیکن فین کا کہنا تھا کہ نہیں یہ رشتہ میوچول ہوتا ہے اب نیکس ڈے سے فین جس پلان کے ایکارڈنگ وہاں پر آئی تھی اس گاؤں کے تی فارم کو ایکوائر کرنے کا اسی بارے میں وہ ڈیٹیل دکٹھی کرنے لگتی ہیں گاؤں والوں کی لیڈیس کو بلاتی ہیں اور باتوں باتوں میں ان سے پوچھ لیتی ہیں کہ یہاں پر کتنی ٹی پروڈکشن ہوتی ہے اس کی سیلز کتنی ہے کتنا پیسہ کماتے ہیں اور لینڈ کی ویلیوز کیا ہے جبکہ ادھر مینگیو بھی انہی لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا جو کہ ہائیڈروہ کمپنی کے لیے کام کرتے تھے کل رات بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے جبکہ دوسری طرف زیہاو فلارز لے کر فین کے سامنے آتا ہے اور فین اسے کہنے لگتے کہ کیا تم مجھے شیعان پھر سے سمجھ رہے ہو لیکن میں تمہیں کل بھی بتایا تھا میں تمہیں بالکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں اس لیے باہر باہر میرے سامنے آنے کے لیے پریٹینڈ نہ کرو وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہتا ہے کہ میں تو یہاں کی لینڈ کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے آیا تھا سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ بیچ ہی خرید لوں اب اسی ٹائم پر وہاں پر مینگ یو بھی پہنچ جاتا ہے جو ہمیشہ ان دونوں کوئی کٹھے دیکھ کے بہت جلس ہو جایا کرتا تھا زیہاو کو لگتا تھا کہ مینگ یو تو اتنا امیر ہے نہیں وہ جان کے اسے روب دکھانے کے لیے کہنے لگتا ہے کہ جہاں جتنی ہی قیمت ہو میں یہ لینڈ خرید سکتا ہوں اور وہاں کے ایک ورکر سے پوچھنا لگتا ہے کہ تمہارا بوس کہاں ہے مجھے اس سے یہ لینڈ خریدنی ہے تو آگے سے مینگ یو کو ہی سر کہنے لگتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس لینڈ کا مالک پہلے سے ہی مینگ یو ہے جو افکورس کسی بھی قیمت پر یہ لینڈ اسے بیشنے والا نہیں اب یہاں پر زیہاو کی کافی انسلٹ ہو جاتی ہے اب ایک دفعہ گھر پر فین مینگ یو کے کمرے سے ایک پینٹنگ اتارنے کے لیے جاتی ہے لیکن وہ پینٹنگ اس کے پیچھے ایک سیکرٹ چھپا ہوا تھا مینگ یو ایک گملہ اس کی طرف پھینکتا ہے اور پھر خود ہی بڑھ کر اسے بچا بھی لیتا ہے اور پھر اس طرح کی ایک حرکت ان کے فرنڈز بھی کرنے ہی کوشش کرتے اور اس کے بعد سب کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی اور وہ کمرے میں جانا ہی بھول جاتی ہے جبکہ دوسری طرف فین نے بھی تو ایک راز چھپایا ہوا تھا لینڈ ایکوائر کرنے کا وہ انہی پیپرز پر کام کر رہی تھی کہ اوپر سے مینگ یو آ جاتا ہے وہ اس کے پیپرز نہ دیکھ لیں اس لیے وہ اسے دھکا دیتی ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اور ایکسیڈنٹل کی سو جاتی ہے اسی بیچ وہ پیپرز چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اوپر سے ان کے ویلیج کا چیف بھی وہاں پہنچے جاتا ہے جو کہ دیکھنے لگتا ہے کہ دونوں کتنے رومینٹک ہیں اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویلیج چیف انہیں انوائٹ کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ ان کے گاؤں کا ایک ٹرڈیشنل ایوینٹ تھا اور اس ایوینٹ میں ان لوگوں کچھ پرفارم کرنا پڑے گا مینگ یو جان چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ پرفارمس تو نہیں دے سکوں گا فنڈز ضرور دے دوں گا لیکن چیف کہہ جاتا ہے کہ فنڈز تو پہلے ہی ہیں صرف پرفارمس چاہیے تمہارے تو ہم نیکسٹ ہی رہے وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرح کی پرفارمس دیں دوسری طرف چینگ بھی بہت پریشان تھا وہ ویلیج چیف کا بیٹا تھا ایکشلی وہ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا لیکن ڈیڈ نے اس کی پینٹنگز ڈلا دی تھی اور اسے ایک کام کرنے سے روکتے تھے اس کے فرنڈز مل کر ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ اس ایوینٹ میں وہ لوگ اس کا ٹیلنٹ ڈیڈ کے سامنے شو کریں گے اور انہیں بنانے کی کوشش کریں گے جبکہ ادھر فن اسے مینگ یو سنگنگ کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ سنگنگ میں بہت بری تھی اب وہ ڈانسنگ کا سوچتے ہیں لیکن ڈانسنگ میں مینگ یو بہت برا تھا فائٹنگ بہت اچھی کرتا تھا پر ڈانس میں زیرو پر یہاں پر فن کی ہیلپ تھی نا اس کے ساتھ وہ اسے اس کی ہیلپ کرنے لگتی اور بہت سارے سٹیپس سکھا دیتی ہے اب اس نے اتنا ضرور سیکھ لیا تھا کہ ایک پرفارمس دینے کے قابل ہو سکے ویل اب فائنلی شام کو ان کا ایونٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جس طرح کا نانس مینگ یو اور فن کر رہے تھے وہ دونوں ہی کٹھے بہت اچھے لگتے اور ان کی پرفارمس بھی بہت رومینٹک تھی اب اس کے بعد وہ لوگ چینگ کا ٹیلنٹ اس کے ڈائڈ کو شو کر آتے ہیں ہر کوئی اس کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر بہت تعریف کرتا ہے اس نے کیسی پینٹنگ بنائی تھی جس میں اس کے ڈائڈ اسے چلنا سکھا رہے تھے لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈائڈ پلیز اب میں اپنے بل پر شلنا چاہتا ہوں اور یہ سارا کچھ اتنا ٹچی تھا کہ وہاں پر ویلیج چیف مان جاتے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتے کہ ٹھیک ہے اب میں تمہاری ہابی سے تمہیں نہیں روکوں گا اب نیکس دے ویلیج چیف اور میگو دونوں پھریشان بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ایک ٹریڈ فیر ہونے والا تھا لیکن وہ لوگ اپنے گاؤں کو وہاں ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے بھاگ لینے کے لیے جو ڈاکیومنٹس وہ جمع کر رہے تھے وہ بار بار ریجیکٹ ہو جاتی تھی یہ سارا کچھ فین سن لے دی ہے اور طرح تھی اپنے انکل کو کال کر دی ہے اور وہی انکل یہ ٹریڈ فیر آرگنائز کر رہے تھے وہ مان جاتے ہیں اور وہی پر بیٹھے بیٹھے انکل کو بتا چلتا ہے کہ کوئی یہ گروپ کی میس شی یان ہے اور اس نے ان کی سفارش کی ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹریڈ فیر میں اب جانے کا موقع مل چکا ہے اب وہ لوگ وہاں پر جانے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں اور فین اس طرح سے ان کی ہیلپ کر رہی تھی کہ جیسے وہ کسی شہر سے نہ آئی ہو بلکہ اسی ویلج میں ہمیشہ سے رہتی ہو اور یہ سارے لوگ ان کے اپنے ہو اور اس کے بعد وہ لوگ ٹریڈ فیر میں جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑا ہے وہ بہت مین ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں آنا الاؤ ہوگا کیونکہ یہاں پر سبھی ایلیٹس ہیں وہ اپنا انویٹیشن کارڈ بھی دکھاتے ہیں پر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ تم لوگ فارمل ڈریسنگ میں نہیں ہو اتنے میں فین سائٹ پر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اچھا سا ریڈی ہو کر آ جاتی ہے وہ ایک دم فارمل اور بہت سندر دکھائی دے رہی تھی اور وہ آتے ہی کہنے لگتی کہ میں یہ گروپ کی سی ای او مس شی یان ہوں اور اب افکورس ان کو اندر جانے سے کون روک سکتا تھا لیکن یہاں پر وہ آتی اور مینگیو سے کہنے لگتی کہ کیسی لگی میری ایکٹنگ میں نے سنا تھا کہ میری شکل اس سے ملتی ہے تو کیوں نہ اسی کی طرح پرٹینڈ کر کے اندر گھس جائیں تو فائنلی وہ لوگ ٹریڈ فیر میں چلے گئے تھے اور یہاں پر جس طرح سے گویان ویلج کی تی لوگوں کو ریپریزنٹ کی جاتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے اور اس طرح سے ان کے گاؤں والوں کو ٹریڈنگ کی ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ملتی ہے یہاں پر تھوڑی دیر بعد فارمل ڈریسنگ کر کے مینگ یو بھی آ جاتا جو بہت ہینسم لگ رہا تھا فائن کے ساتھ ڈینس کرتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ مجھے صحیح سچ بتاؤ کہ تم ہو کون وہ آگے سے کہنے لگتی ہے کہ اس وقت تو میں شیعان ہی ہوں اب اتنے میں کوئی آ جاتا ہے اور وہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گاؤں کی درف واپس چلے جاتے ہیں فائن جب نہ آ کر فریش ہوئی تھی تو اسے کافی تھنڈ لگ جاتی ہے مینگ یو اس کی بہت کیر کرتا ہے فائن اسے کہتی ہے کہ سارا کچھ میں خود بھی کر سکتی ہوں لیکن مینگ یو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے لیکن مجھے کرنے سے خوش ہی ملتی ہے اس ہمیشہ سے اس کی کیر کرنا اسے سیکیور کرنا اس کی سرکشہ کرنا سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور یہی باتیں فائن کے دل کو بھی چھو گئی تھی اب فائن اسے ایک بہت دیپ کوششن پوچھتی ہے اور کہتی کہ اگر جیسا تمہیں دیکھ رہا ہے حقیقت ویسی نہ ہوں تو کیا پھر بھی تم میری اتنی کیر کرو گی لیکن یہ کوششن کر کے وہ سو گئی تھی اور پھر کافی دیر بعد فائن بولتا کہ ہاں تم جاہے جو بھی ہو میری تمہارے لیے کیر نہیں بدلنے والی اب نیکسٹ ماننگ جب فائن اٹھتی ہے تو سارے گاؤں والے باہر کھڑے ہوئے تھے اسے لگتا ہے کہ میرا پول شاید کھل چکا ہے لیکن وہ لوگ تو اسے تھانکس کرنے کے لیے آئے تھے اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے گاؤں کو اتنی اچھے ریپریزنٹیشن دی اس کے لیے وہ اسے ایک لنچ پارٹی پر لے جاتے ہیں یہاں پر ہر کوئی فائن کو بہت رسپیکٹ دی رہا تھا اور وہ بہت خوشی فیل کرتی ہے یہی پر منگیو نے سوچا تھا کہ وہ اسے پروپوز بھی کرے گا لیکن یہ سارا کچھ پانی میں مل جاتا ہے جب وہاں پر ایک اور لڑکے نے اپنی گرل فرنڈ کو پروپوز کرنے کی تیاری کی ہوئی تھی اور افکورس ایک پارٹی میں دو پروپوزر اچھے نہیں لگیں گے اس لئے منگیو خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر سٹیپ موم پہنچ جاتی اور کہنے لگتی کہ یہ فین نہیں ہے یہ میری بیٹی نہیں بلکہ یہ شی جان ہے اور ہم ساروں کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پر آئی ہے اس کے ڈاکیومنٹس دکھاتی ہے جس میں اس نے ایک 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 ویزیشن پلان بنایا ہوا تھا اس گاؤں کی اور یہاں کے ٹی فارمز کی لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے اب جب اس کی ریالیٹی پتہ چلتی ہے تو سب گاؤں والے جو تھوڑی دیر پہلے اسے رسپیکٹ دے رہے تھے سب ہی اس پر چلا لنے لگتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں اتنے دنوں سے دھوکہ دیے رہی تھی اور اس کے بعد منگیو بھی اسے سائیڈ پر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بول دو یہ سارا کچھ جھوٹ ہے اتنے دن جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے کیا وہ سب ایک ڈراما تھا دھونک تھا یہ سب تم یہاں کے ٹی فارمز حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی آگے سے فین اسے کہنے لگتی کہ یہ ریالیٹی ہے کہ میں شیعان ہوں اور اب سے ہم اسے شیعان ہی کہیں گے سٹارٹ میں میں نے ایم نیزیا پریٹینڈ کیا واقعی تم لوگ کے بیچ گھلنے ملنے کی کوشش کی نالج حاصل کرنے کی لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدل گیا میں نے اور تم نے جو پالی کٹھے گزارے ہیں وہ سب بہت سنسیر تھے اور میں واقعی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جس طرح سے تم مجھ سے کرتے ہو مجھے نہیں پتا کہ کب یہ سارا کچھ فیک پریٹینڈ کرتے کرتے ریالیٹی میں بدل گیا لیکن منگی اس سے کہنے لگتا ہے کہ سوری مجھے اب تم پر کوئی وشواس نہیں رہا مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو بھی مومنٹس گزرے ہیں اس میں سے کیا فیک تھا اور کیا ٹرو سب کچھ مکس ہو چکا ہے اس لئے جو بھی رشتہ تھا ہمارے بیچ وہ بھی یہی پر ہی ختم ہوتا ہے تمہارے اس ناٹک کے ساتھ اور بس پھر زی ہاؤ آ جاتا ہے اور وہ شیعان کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے لیکن اتنے میں گاؤں کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ لگا تھا کہ اس کو مارنے یا اسے بات سے سنانے آئے ہیں لیکن اس سب اسے کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت سوچا اور ہمیں پتا چلا کہ تم نے آج تک ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ٹریڈ فیر میں ہمارے گاؤں کو ریپریزنٹ کیا بہت لوگوں کی ہیلپ کری اس لئے ہم تمہارا تھانکس کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن یہاں پر چیچی تو اسے یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ تم نہ جاؤ تمہیں اگر مگیو اپنے گھر میں نہیں رکھتا تو میں رکھوں گی جب تک چاہو تم میرے گھر پر رہ سکتی ہو اور وہ اسے جانے سے روک لیتی ہے اب زی ہاؤ کو اکیلے ہی واپس جانا پڑتا ہے اور شیان اب چیچی کے گھر پر آ جاتی ہے اسے غم بلانے کے لیے ایک ڈرنک دیتی ہے لیکن وہ پوری کی پوری بوتل گھٹا کٹ پی جاتی ہے اب نیکسٹ ماننگ کا سین ہوتا ہے سارے لوگ اسے جب گاؤں میں دیکھتے تھے تو اسے دور دور بھاگنے لگے تھے وہ چیچی سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے اتنے میں اسے خود ہی یاد آنے لگتا ہے جب وہاں کی چیزیں دیکھ رہی تھی تو کل رات ڈرنک ہو کر اس نے بہت تماشا کیا تھا اور مینگ یو کو بہت برا بلا بولا تھا کہ تم نے مجھ سے بریک اپ کر لیا میری بھاونائی تو سچی تھی اور تو اور کبھی وہ ایک پیٹ کو پگڑ کر کہنے لگتی تھی کہ تم مینگ یو میں کیوں بدل گیا ہو میری مینگ یو کو باہر نکالو ایون کے وہ ایک لیچ کی طرح اس کے پیروں سے بچے پک گئی تھی اور اسے کہیں جانے بھی نہیں دے رہی تھی اب یہ سارا کچھ سوچ کر وہ بہت امپیرس ہوتی ہے کہ میں یہ گروپ کی اتنی بڑی شی یان اس طرح کی حلقتیں کر سکتی ہوں اب تو مینگ یو مجھے کبھی مو بھی نہیں لگائے گا لیکن چیچی اس کے لیے ایک پلان ریڈی کیے ہوئے تھی اب چیچی جاتی ہے اور جا کر مینگ یو سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے سنایا کہ زی ہاؤ اور شی یان بہت کلوز ہیں ایون کے ان کی سوشل میڈیا پر فوٹو بھی ان کی دکھانے لگتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں ہمارے گاؤں میں ہی آؤٹنگ کر رہے ہیں اب یہ سن کر مینگ یو کو بہت جیلسی ہوتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ابھی دو تین پہلے تو ہمارا بریک اپ ہوا تھا وہ اتنے جلدی کیسے موو آن کر سکتی ہے اور ویسے بھی اگر میں اسے خوش نہیں رکھ سکتا تو کوئی اور رکھ بھی نہیں سکتا اور وہ چوری چوری جا کر اسے اور زی ہاؤ کو دیکھنے لگتا ہے جب بھی زی ہاؤ اسے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا وہ اسے اسے دور کر دیا کرتا تھا لیکن سامنے نہیں آتا لیکن چھئی ہاؤں وہ آج زی ہاؤ کو سچ سچ بتا دیتی ہے کہ تمہاری جو میرے لیے فیلنگز ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن ایم سوری میں کوئی بزنس میریج نہیں کر سکتی میں جانتی ہوں کہ میری کمپنی اس وقت ڈاؤن جا رہی ہے اور تمہاری کمپنی میری والی کمپنی کی ہیلپ کر سکتی ہے لیکن پھر بھی میں جو کروں گی اپنے بل پر کروں گی اور کبھی بھی اپنے پیار اور سپنوں پر سیکریفائز نہیں کروں گی تم ہمیشہ سے میرے فرینڈ تھے اور صرف فرینڈ ہوگے اور پھر اس کے بعد وہ سیدھا جاتی ہے منگ یو کے پاس اسے منانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تم مجھے چوری چوری دیکھنے آئے تھے میں تمہاری لگتی کیا ہوں جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں سچ سچ بول دو میں نے تو اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اتنے میں منگ یو کو ایک فلیش بیک آتا ہے کسی نے اسے دھمکی دی تھی کہ جو شخص تمہارے سب زیادہ کلوز ہوگا جیسے تم بہت پیار کرو گے ہم اسے تمہاری لائف سے ڈسٹرائی کر دیں گے اور بس یہاں پر وہ شیعیان کی سرکشہ کے لیے اسے اپنا ہاتھ چھوڑاتا ہے اور اسے اکیلا چھوڑ کر اسے ریجیکٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے لیکن نیکسٹ ہیڈے اسے پتا چلتا ہے کہ جس دن پارٹی والی نائٹ ٹریڈ فیر پہ اس نے اسے ریالیٹی پوچھی تھی کہ تم کون ہو تو اسی دن اسی ڈیٹ کو اس نے اس کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں سب بتا دیا تھا کہ میں شیعیان ہوں اور مجھے کوئی ایمنیزیا نہیں ہوا لیکن یہ لیٹر اسے آج پڑھنے کو ملا اس کا مطلب ہے کہ شیعیان نے اسے سچ بتانے کی کوشش کی تھی اب یہ دیکھ کر وہ کافی گلٹی ہوتا ہے اب وہ دورتا ہوا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں غلط تھا تم نے تو مجھے سچ بتانے کی کوشش کی تھی اب تم یہاں رہنا بند کرو میں شرمندہ ہوں اور تم میرے ساتھ چلو لیکن اب کی بار شیعیان نخرا دکھانے لگتی ہے اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے پر چیچی کہتی ہے کہ مجھے ہیپی ارنگزی پساند ہے اسی لیے وہ ان دونوں کو پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے کہ سوری لیکن شیعیان تم اب یہاں نہیں رہ سکتا اب مینگیو اس کے پیچھے پیچھے تھا ہمیشہ اسے خوش کرنے کی اسے منانے کی کوشش کرتا تھا اس کے فیس پر سمائل آنے کی لیکن وہ پھر بھی سمائل تو کرتی تھی پر نخرا دکھا کر ہمیشہ سائٹ پر نکل دیا کرتی تھی اب ایک دفعہ مینگیو کو ایکٹنگ کرنی پر تھی کہ جیسے وہ بہت بیمار ہے اور اس کی یہی فوٹوز وہ جا کر شیعیان کو بھی دکھاتے اور گاؤں والے بھی ساری اس ایکٹنگ کا حصہ تھے وہ بھاگ بھاگ کر جا رہے تھے کہ کل سے مینگیو تین دفعہ بے ہوش ہو گیا اسے اتنا فیور ہے اسے وامٹنگ ہو رہی ہے ہم تو اس کی کیر کریں گے اب یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتی اور اس کے گھر پہنچے جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سچاچ بتا دوں گا تمہیں اور وہ یہ ہے کہ میری کچھ لوگوں سے دشمنی ہے اور انہی کے در کی وجہ سے میں نے اس رات تمہیں ریجیکٹ کر دیا تھا پر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ چاہے ہم چار دن ہی رہیں ہم اکٹھے رہیں گے کسی کے در کی وجہ سے میں تمہیں کچھ سے دور نہیں ہونے دوں گا پر شیعان اس کے اندر بہت نخرہ تھا افکورس وہ لڈلی اور امیر بیٹی تھی وہ یہاں پر پھر سے اسے انکار کرتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ تم نے مجھے جتنا دل دکھایا جتنے آنسو بہاں ہیں اس کا بدلہ تو تمہیں دھینا پڑے گا اب ایک دن شیعان پر کچھ لوگ رات کو حملہ کر دیتے ہیں اور افکورس اسے بچانے کے لیے مینگیو وہاں پہنچے جاتا ہے اب وہ جس طرح سے فائٹ کر رہا تھا اس کا فائٹنگ سٹائل اور اس کے بولنے کا انداز یہاں پر شیعان کو کچھ یاد آ جاتا ہے جس رات وہ کیڈنیپ ہوئی تھی تو ایک باڈی گارڈ اسے بچانے آیا تھا جس کا نمبر 210901 تھا وہ اس کا فیس تو نہیں دیکھ سکی تھی لیکن آج وہ پہچان جاتی کہ وہ کوئی اور نہیں تھا جس نے اس کی ہاتھر گولی کھائی تھی بلکہ وہ یہی مینگیو ہی تھا اور پھر وہ طرح ہی اسے حق کر لیتی ہے پتہ چلتا ہے یہ صرف گاؤں والے ایکٹنگ کر رہے تھے انہیں کلوز لانے کے لیے وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ دیکھ لو مینگیو تم سے کتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار اور اپنی جان خطرے میں ڈالنا یہ کوئی اور تمہارے لیے نہیں کرے گا اسے ماف کر دو اب وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مینگیو اسے اپنے ایک سیکرٹ روم میں لے کر آتا ہے اور اپنا وہی کوڈ دکھاتا ہے جس پر اس کا کوڈ لکھا ہوا تھا وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ جب میں نے تمہیں بچایا تھا اس رات میری ایک فرنڈ تھی جو کہ بالکل میری فیملی کی طرح تھی میرے سسٹرز جیسی اس کی جان چلی گئی تھی ہمیں کور کرتے کرتے اور اسی کا ہی بدلہ لینے کے لیے میں ہائیڈرا کمپنی کے اوورسیز کیمپ میں چلا گیا تھا ان سب کو میں نے برباد کر دیا تھا تب سے لے کر اب تک ہائیڈرا والے میرے لیے گرو جس پالے ہوئے ہیں یہ سب کرنے کے بعد میں نے جوب چھوڑ دی تھی اور اپنے گاؤں میں آ کر شانتی سے ایک لائف گزار رہا تھا لیکن اب یہی ہائیڈرا والے تمہارے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کسی نے اسے تمہارے پیچھے ڈالا ہے انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا ہے اور وہ دوبارہ سے مجھ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں پر مجھے کسی جیس کی کوئی پرواہ نہیں میں اپنی لائف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہائیڈرا کے گنڈے تمہارے پیچھے کیوں آتے ہیں کون ہے جو تمہارا دشمن ہے تو آگے سے شیئیان کہتی ہے کہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتا پر مجھے لگتا ہے کہ یہ زی ہاؤ کے ڈیڈ ہیں ویل اب فائنلی وہ دونوں ایک کپل بن چکے تھے اور اس کے بعد وہ نیکس دے ایک ڈیٹ پر اکٹھے جاتے ہیں دونوں گٹھے بہت انجوائے کر رہے تھے دوسرے طرف ہمیں زی ہاؤ کے ڈیڈ کو دکھا تھے ہیں وہ اس تائم پر بہت غصے میں کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیئیان کو بھی تک ختم کیوں نہیں کیا انہوں نے اس کی سپاری ہائیڈرا والوں کو دی ہوئی تھی اور ہائیڈرا والے کہتے ہیں کہ اس کی سرکشہ کرنے کے لیے مینگ یو وہاں پر آیا ہوا ہے اور مینگ یو وہی ہے جس نے اتنے سال پہلے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا تھا اب وہ ہائیڈرا کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مینگ یو اور شیئیان دونوں کو ختم کرنا ہے زی ہاؤ اسے بھی اپنے ڈیٹ پر کافی شک ہو چکا تھا وہ آتا ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ شیئیان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں لیکن واقع سے کہنے لگتے ہیں کہ ایک لڑکی کے پیچھے تم اپنے بزنس کو دعف پر نہیں لگا سکتے چوئی گروپ اور جی گروپ ہماری ہمیشہ سے دشمنی ہیں اور ہمیشہ رہے گی وہ در شیئیان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کمپنی میں کوئی پرابلم ہو گیا ہے اور اس کے ڈیڈو سے ارجنٹلی بلا رہے ہیں اور اب وہ اپنی کمپنی میں جی گروپ میں دوبارہ سے ایک نیا باڈی گار تھا جو کہ اس کا باڈی گارڈ کام بورفرن تھا اور اس کا نام تھا مینگ یو وہ دونوں اکٹھے ایزا کپل بہت پیارے لگ رہے تھے تو اب شیئیان اپنے باڈی گارڈ کام بورفرن کے ساتھ اپنے آفیس میں کافی دنوں بعد انٹری کر دیا ہے لیکن یہاں پر می یو اسے بلکل خاموش ہو کر بیٹھنے کو کہتا ہے اور پھر اس کے آفیس کی تلاشی لینے لگتا ہے اب اسے ایک جگہ سے ایک بگ مل گیا تھا اور اس کی اتنی ایفیشنسی دیکھ کر شیئیان بھی حیران رہ جاتی ہے کہ میرا باڈی گارڈ کتنا کیپیبل ہے اور اس کے اس کام کے بتلے وہ اسے ایک کس دینی ہی چاہتی تھی کہ یہاں پر سارے آفیس کے اس کے ورکرز یہ سارا منظر دیکھ لیتے ہیں اور وہ دونوں کافی ایمبیرس ہوتے ہیں اب اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ شیئیان جہاں بھی جاتی تھی مینگ یو اس کی سرکشہ کے لیے وہاں موجود ہوتا تھا کسی کو بھی اس کے کلوز آنے ہی نہیں دیتا تھا اور اس کے ساتھ اتنی سنس آف سیکیورٹی اسے فیل ہوتی تھی کہ شیئیان کا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن مینگ یو اسے ایک کانڈ ہو جاتا ہے اور وہ یہ تھا کہ وہ شیئیان کے ڈیڈ کا بھی ہاتھ پکڑ کر موڑتا ہے اور انہوں دیوار سے لگا دیتا ہے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ہونے والے سسورجی ہیں اب وہ بچارہ شرمندہ شرمندہ سا کھڑا ہوا تھا اور شیئیان کے ڈیڈ اس سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا یہ بوڈی گارڈ اس کی سٹرنس تو بہت امیزنگ ہے تمہارے صحیح سرکشہ کرے گا اور یہاں پہ شیئیان کے موں سے بھی نکل جاتا ہے کہ میرا بوئی فرن کوئی معمولی انسان نہیں اب ڈیڈ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے بوئی فرن تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد شیئیان نے ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا اور وہ تھی چوئی گروپ میں وہاں پر وہ پرائیویٹ بوڈی گارڈ کو اندر لے جانے سے روک دیتے ہیں اندر خطرہ تو بہت تھا لیکن شیئیان منیو کو تسلی دے دیتی ہے کہ میرے پاس الام رنگ ہے دوسری طرف ہمیں اندر کا سین دکھاتے ہیں مسٹر چوئی جو کہ زی ہاؤ کے ڈیڈ سے وہ وہاں پر بہت سے شیئر ہولڈرز کو لیے بیٹھے تھے اور ان کو بلیک میل کر رہے تھے درہا دھمکا رہے تھے کہ وہ یہ گروپ کے شیئرز ان کے نام کر دیں لیکن اوپر سے یہاں پر شیئیان پہنچے جاتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک بیٹر پروپوزل ہے اب وہ نے یہی کہتی ہے کہ اگر ہماری سٹاک میں قیمت گری تو ٹونٹی پرسنٹ تم لوگوں کو پروفٹ دے کر میں یہ شیئر خریدوں گی اور اس کے ان کو ریٹن گارنٹی بھی دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ چاہے جتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائیں لیکن جی گروپ جو اس کے باپ دادا کی نشانی تھا وہ اس پر کبھی گیو اپ نہیں کرے گی لیکن مسٹر چوئی یہاں پر اس سے کہنے لگتے ہیں کہ گیو اپ تو تم تب نہیں کرو گی جب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا تم خود اپنے شیئرز بھی میرے نام کر کے ہی جاؤ گی اب یہاں پر وہ الام رنگ بجا دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی مینگیو لفٹ کے تروں اوپر آنے والا تھا لیکن یہاں پر اس کا راستہ روکنے کے لیے بہت سارے گنڈے بدماش کھڑے ہوئے تھے جو لفٹ میں اس پر دھاوا بول دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جب ایلیویٹر کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ سارے دھیر بڑے ہوئے تھے اور مینگیو اپنی گرل فرنڈ کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے جبکہ انکل چوئی دھمکی دے رہے تھے کہ میں تمہاری انگلی کارٹ دوں گا اگر تم نے یہاں سے سائن نہ کیے تو لیکن اتنے میں مینگیو اوپر سے پہنچ جاتا ہے اور آتی ساروں کو مارتا ہوا اپنی گرل فرنڈ کو بچا لیتا ہے اب وہ اسے کیری کر کے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور پولیس کو اس نے پہلے ہی بلا لیا تھا اور مستر جوئی اریسٹ ہو جاتے ہیں شیئیان کو بہت فکر ہو رہی تھی مینگیو کی وہ آتی ہے جب وہ شاور لے رہا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ اس کے کپڑوں پر کٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے گہرا گھاؤ لگا ہے وہ بینہ کچھ سوچے شاور میں ہی گس جاتی ہے لیکن اندر جا کر پھر بہت امبیرس ہوتی ہے لیکن مینگیو کا کچھ اور ہی موڑ تھا وہ اپنی گرل فرنڈ کو اپنے پاس اندر ہی بلا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری سرکشہ کرنا میری ذمہ داری ہے اگر اسی بیچ مجھے کوئی گھاؤ بھی لگتا ہے تو مجھے سب کی کوئی پرواہ نہیں میرے علاوہ یہ کون کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اسے کس کرتا ہے اور وہ دونوں اپنا رومانٹک ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں اب ہمیں نیکسٹ ماننگ کا سین دکھاتے ہیں شیہان جب اٹھتی ہے تو مینگیو نے اس کے لیے بریک وست بھی ریڈی کیا ہوا تھا اور تو آج وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گرل فرنڈ کو ریڈی بھی کرتا ہے اس کے آفیس جانے کے لیے وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ تم مجھے بگاڑ رہے ہو لیکن وہ آگے سے بولتا ہے کہ مجھے تمہیں سپوائل کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ تم میرا اکلوتا پیار ہو اب جب مینگیو آفیس کے باہر کھڑا ہوا تھا تو بہت سی گرلز جو اسے دیکھ دیکھ کر اس کی دیوانی بن گئی تھی اس کی اداوں پر وہ اسے آ کر فلیٹر کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں یہاں پر شیہان جالس ہوتی اور اپنا الام بجا دیتی ہے اتنے میں مینگیو اندر جاتا ہے اسے بچانے کے لیے اور وہا کر اس کی باہوں میں ہی لینڈ کر جاتی ہے اب شیہان اس کی تائی سے پکڑ کر اسے خود کے کلوز کر رہی تھی کہ یہاں پر مینگیو اسے یاد دلاتا ہے کہ تم بھول رہی ہوئے شاید تم آفیس میں ہو اپنے کام پر فوکس کرو اب نیکسٹ اس سین میں شیہان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے آفیس میں ایک ٹریٹر ہے جس نے اس کے کمرے میں بگ لگایا تھا اور وہ اس کی یہ ویڈیو بھی بنا لیتی ہے جو وہ فون پر گزے سے بات کر رہا تھا یہاں پر وہ شیہان سے فون چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ اوپر سے مینگیو آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہوئی میری لیڈی پر ہاتھ اٹھانے کی اب وہ اس سے پوچھ داشت تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے وہ مسٹر چوئے کے اوپر کوئی اور الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کے سیکرٹری نے اسے سارا کچھ کرنے کو کہا تھا چوئے کے خلاف اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اب اس کے بعد شیہان کے دیڈ نے مینگیو کو انٹرویو لینے کے لیے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا مینگیو فلی پریپیرڈ تھا وہ اپنے ساری ڈاکیومنٹس ان کے پاس لے کر جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں آپ کا کنسرن سمجھتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کو بلکل راج کماری کی طرح رکھا ہے لیکن میں صرف ایک باڈی گارڈ نہیں ہوں اور اپنے لینڈ کے ڈاکیومنٹس بھی ان کو دکھاتا ہے اس کے پاس کافی ساری پروپرٹی اور ٹی کے فارمز تھے وہ بولتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا بے شک میں آپ کے سٹیٹس کے برابر نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کے سرکشہ بھی کروں گا اب یہ سارا کچھ شیہان سی سی ٹی وی پر دیکھ رہی تھی اسی بیچے سے لگنے لگتا ہے کہ جسے ڈیڈ اس پر غصہ کر رہے ہیں اور مینگیو کو بھی غصہ آگیا ہے وہ بہت در جاتی ہے گھر کی طرف بھاگتی ہے اس وقت مینگیو ڈیڈ سے ساری باتیں تیہ کر کے شاور میں بیٹا ہوا تھا دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ بہت غصے میں ہے وہ اس سے ساری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ڈیڈ کو منا لوں گی لیکن اتنے میں وہوں سے پکڑ کر اپنے ساتھی تب میں بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ڈیڈ کو منا بھی لیا اور انہوں نے ہمارا رشتہ اپروف کر دیا ہے اب یہ سن کر تو شیہان بھی بہت کش ہو جاتی ہے کہ مینگیو نے میرے ڈیڈ کا بھی دل جیت لیا ہے ویل اب اس کے بعد نیکسٹ ڈی وہ لوگ گوی جان ویلج میں جاتے ہیں یہاں پر شیہان سب سے ان کی لینڈ کے بارے میں بات کرتی ہے کہتی ہے کہ اوریجنلی میرا یہ پلان تھا کہ آپ لوگ کے ٹی فارمز کو ایکوائر کرنا ہے لیکن اب بیسا نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے بیچ رہ کر آپ کی بھاوناوں کو سمجھا ہے آپ لوگ اس لینڈ سے پیار کرتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے اب ہم یہ لینڈ ایکوائر نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ بزنس کوپریشن کرنا چاہتے ہیں ہم بھی گرو کریں گے اور گوی آنٹی کو بھی ایک برینڈ بنا دیں گے اب گاؤں کے سیدھے سادھے لوگوں کو اس ڈاکیومنٹ کی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ بزنس میں کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے دیں ہم یہ کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پراپرٹی وہاں پر مینگ یو کے نام تھی اور وہ اس ڈاکیومنٹ پر ترنت ہی اپنے سائن کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرنڈز بھی اور اسے دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی شی یان اور مینگ یو پر وشواس ہونے لگتا ہے اور وہ میوچول کوپریشن ایگریمنٹ پر سائن کر ہی دیتے ہیں اب اس کے بعد شی یان مینگ یو کا تھانکس کر دی اور مینگ یو کہتا ہے کہ تمہاری ہر پرابلم میری ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اب اس کے بعد ان کے راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھیڑ لگی ہوئی ہے شی یان کو لگتا ہے کہ لوگ مجھ سے انترویو لینے کے لیے آئے ہوں گے وہ تھوڑا سا میک اوور سیکٹ کر کے ان کے بیچ جاتی ہیں لیکن اسے تو کوئی بھاؤ ہی نہیں دے رہا تھا وہ ساری گرلز مینگ یو کے اردگرد جمع ہو جاتی ہیں اور سیلفیز لینے لگتی ہیں اسے گفت دے رہی تھی اب یہ دیکھ دیکھ کر شی یان کو بہت غصہ آتا ہے مینگ یو بچارہ ان گرلز کے بیچ سمائل بھی کر رہا تھا اور ڈرہا ہوا بھی بہت تھا کہ میری گرل فرنڈ کے فیس پر جو غصہ ہے میری بہت کلاس لگے گی اتنے میں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی سی سی ٹی وی میں فوٹیج آ گئی تھی مینگ یو نے ایلیویٹر میں جس طرح سے ان گنڈوں کو پھڑکایا تھا وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اسی وجہ سے اس کی فین فالوئنگ ہے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ گو یان ویلچ کے تی فارم سے بنی ہوئی تی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ لوگ ایک لائف سٹریم کرتے ہیں اور اس میں شی یان اور اس کے ساتھ ساتھ مینگ یو پرفارمس دے رہے تھے وہ لوگ اس لائف سٹریم کو جب چلا تھے تو اپنی یونیکنس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ سیلز ہو جاتی ہے اور یہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی تھی اب اس کے بعد وہ دونوں خوشی منانے کے لیے اسی جگہ پر ڈانس کرتے ہیں جہاں پر پہلی دوانوں نے اپنی پرفارمس دی تھی مینگ یو نے ڈانس پر بہت زیادہ ورک کیا تھا اور اب وہ شی یان کے ساتھ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسی ڈریسنگ میں ایک جگہ بورٹ پہ بھی سیار کرنے کے لیے جاتے ہیں مینگ یو اس سے کہتا ہے کہ میری اب ایک ہی وش رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں کبھی بھی جدہ نہ ہوں شی یان بھی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ بلکل کہانیوں جیسا دیکھ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اکثر ریل لائف میں لف سٹوریز کی اینڈنگ سیڈ کیوں ہوتی ہے ویل اب اس کے بعد نیکسٹ مارننگ مینگ یو اسے سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ٹی روست کی جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر اپنا فرسٹ جار بناتے ہیں یہاں پر مینگ یو اسے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ فرسٹ ہے اور اس کے بعد ہم ان لیمیٹڈ ٹی جارز روست کر کر کے بنائیں گے اور اسی طرح سے انہی ٹی فارمز کے بیچ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اب اس کے بعد وہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں ان کا ایک رومانٹک سین سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن تب ان کو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور گاؤں والوں کو بھی جو وہاں پر چھوپے ہوئے تھے اور شی یان اور مینگ یو کو تھانکس کرنے کے لیے انہوں نے ایک پارٹی ارینج کی تھی اب یہاں پر جو شیو فین تھی اس کا بھائی اور سٹیپ موم بھی کافی بدل گئے تھے وہ اسے سوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فین سمجھ کر تم سے برا سلوک کیا اور جو فین کے ساتھ کیا تھا ہم نے پاسٹ میں اس کے لیے بھی ہم کافی شرمندہ ہے اور پھر اتنے میں وہاں پر ان کو ایک بیڈ نیوز ملتی ہے اور وہ یہ تھی کہ ان کے ٹی فارمز پر انسیکٹس نے حملہ کر دیا تھا اب اس سے ان کے بہت سارے لیوز ویسٹ ہو جائیں گے اور وہ لوگ اپنے آرڈرز ٹائم پر کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے اور اتنے میں ٹی مرچنٹس بھی وہاں پر پہنچا جاتے ہیں اور ان کو دھمکانے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تو اس پر صاف صاف لکھا تھا آپ لوگوں کے پاس اب ایک مہینے کا ٹائم ہے اسی کے بیچ اگر آپ لوگوں نے آرڈر ڈیلیور نہ کیا تو پتہ ہے کتنی کمپنسیشن دینی پڑے گی اب یہاں پر شی یان اور مینگیو دونوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ جان بوجھ کر کسی نے کانٹریکٹ کے اندر ہیڈن کلوز ڈالی ہیں اور انسیکٹس کا حملہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ بھی کسی نے جان بوجھ کر کر آیا ہے یعنی کہ کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہے اب وہ جلدی ریویل بھی ہو جائے گا اب تھوڑی دیر بعد زی ہاؤ کو بھی یہ خبر ملتی ہے اور وہ شی یان سے آ کر کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ٹی فارمز میں انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں لیکن آگے سے وہ کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ میں تمہیں ریجیکٹ کر چکیوں میرے ایک بائی فرنڈ بھی پھر ایسا کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کبھی ڈراماس دیکھیں اس میں ایک سیکنڈ لیڈ ہوتا ہے میں بھی بس اسی سیکنڈ لیڈ کی طرح ہوں میرا انریکویٹڈ لف ہے لیکن میں تمہاری ہمیشہ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اتنے میں مینگیو بھی آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ہیلپ یا سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں میں اور میرے گرر فرنڈ ہم مل کر ہر سیچویشن سے نکل آئیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی یہ سارا کچھ زیہاو ہی کرا رہا ہے اس کے ڈیڈ کو پولیس نے آریسٹ کیا تھا وہ بہت غصے میں تھا اور وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نہ صرف ان کے ٹی فارمز کو برباد کر دے گا بلکہ مینگیو سے وہ اس کی اب زد بن گئی تھی ادھر مینگیو اور شیہا دونوں مل کر ٹی فارمز پر بہت ساری ڈیسرچ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کی ہیلپ سے انہوں نے وہاں پر پیسٹی سائیڈز کا سپری بھی کرایا تھا اب کافی دنوں نے بہت میند کی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ ایک دن شام کو بیٹھے ریسٹ کر رہے تھے یہ ایوننگ بہت سندر تھی بہت دنوں بعد انہیں لگا تھا کہ آج ہم لوگ کوالیٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ شام کو اکٹھے چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد شیہاں اس کے گندے پر سر رہ کر وہیں پری سو جاتی ہے اب نیکسٹ ماننگ اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ لوگ اپنے فارمز کو چیک کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے انسیکٹس کو بلکل ختم کر دیا گیا تھا وہ لوگ بہت خوشی مناتے ہیں لیکن اینڈ پر پروڈکشن تو پھر بھی کافی کام ہوئی تھی اب ایک دن کا ٹائم تھا اور انہیں اور بھی بہت سارے ٹی لیوز چاہیے تھے یہاں پر وہ گاؤں کے چیف کی ہیلپ لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ گاؤں میں اناؤنسمنٹ کرا دیں وہاں پر بہت سے لوگ پیک ٹائم کے لیے ٹی لیوز کو سٹور کر کے رکھتے تھے شاید وہ ان کی ہیلپ کر سکیں اپنے ٹی لیوز دے کر اب شام کو جب وہ لوگ نیراش کھڑے ہوئے تھے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو گاؤں کا چیف آیا اور اس کے بعد پورا گاؤں اپنی سارے سٹوریج لیوز دے کر آ جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ ان کی جب ہیلپ کرتے ہیں تو سب نے مل کر خود کوئی سیچویشن سے نکال لیا تھا اور ان دی اینڈ ان کا آرڈر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ٹی مرچنٹس جو کمپنسیشن پر نظر رکھے ہوئے تھے بہت نیراش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دھوکہ مل گیا ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہمیں بہت سارا پیسہ ملے گا اور آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا لیکن مینگ یو بھی ان کو اکلالش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے اپنی کوپریشن ختم کر دیں گے گویانٹی بہت فیمس ہو رہی ہے برینڈ بن رہی ہے ہم کسی اور کو آئندہ سے کونٹریکٹ لیں گے لیکن ہاں سوچ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ماسٹر مائنڈ کے بارے میں بتاؤ گے کہ کس نے آپ کو یہ سب کرنے کو کہا اور پھر فائنری انہیں زی ہاؤ کا پتہ چل جاتا ہے اب وہ لوگ زی ہاؤ کی گاڑی کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ سو اس کی گاڑی سے باہر نکالتے ہیں اور وہ ماسوم بننے کی ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا بلکہ کہنے لگتا ہے کہ مینگ یو مجھے تم پر بہت حصہ ہے دیکھنا میں تم سے گویان کے ٹی فارمز بچھین لوں گا اور شی یان کو بھی مینگ یو اسے سبق سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤں ان دونوں میں سے ایک بھی تمہیں نہیں لینے دوں گا اب اس کے بعد ایک دن مینگ یو اور شی یان دونوں اکٹھے کڑے ہوئے تھے انکہ شی یان کو ایک امرجنسی کی کول آتی ہے اور اسے واپس جانا پڑتا ہے ایکشلی اس کے ڈائٹ کو شیئر ہولڈرز بہت زیادہ تینشن دے رہے تھے ان کی سٹاک مارکیت بلکل ڈاؤن جا رہی تھی اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ گزم کے پروپیگنڈا ہو رہے تھے اور پروپیگنڈا یہ تھا کہ شی یان اور اس کے ڈائٹ اپنے سارے ایسٹس یہاں سے بیچ کر ایبراد بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن شی یان ایک ویڈیو میسج دیتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے بعد اس سے ملنے کے لیے زی ہاؤ آیا ہوا تھا اور وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے کھیلنا مجھے پسند نہیں اسی لیے میں تمہیں ایک ڈیل آفر کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس دو آپشنز ہیں اور فرسٹ ون یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور اس کے بعد چوئی گروپ اور جی گروپ ایک ہو جائیں گے اور میں تمہارے انسسٹرز کے اس بزنس کو ڈوبنے سے بچا لوں گا اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ گروپ تمہیں ویسے ہی اٹین کر لوں گا تھوڑی سی زور زبردستی کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مینگیو کو برباد کر دوں گا اور تمہارے اس گو یان ویلج کے سارے ٹی فارمز کو بھی شی یان اس کے موں پر ایک تھپردے مارتی ہے اور وہ آگے سے جاتے ہوئے سے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ دیکھنا ایک دن تم اسے بھیک مانگتی ہوئی آوگی اب شی یان بہت افسر تھی لیکن وہ اس بارے میں مینگیو کو نہیں بتاتی اب جب شی یان واپس جاتی ہے تو مینگیو اس کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے سارے پراپرٹی کے اور بزنس کے ڈاکیومنٹس دے دیتا ہے کہہ تھا کہ تمہارے جی گروپ کو سنبھالنے کے لیے کافی تو نہیں ہوں گے لیکن میری طرف سے ایک ایفرٹ ہے ایمرجنسی کی جو سیچویشنز ہیں انہیں تم ٹیکل کر سکتی اور میرا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارا ہے مینگیو اس کے ساتھ بہت سنسیر تھا اس نے اپنی ہر چیز اس کو دے دی تھی لیکن شی یان کہتی ہے کہ مجھے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں اس سب کو چھوڑو اور ہم ایک جگہ چلتے ہیں اور وہ لوگ ایک ویشنگ ٹری کے پاس جاتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنی ویشز ہینگ کی ہوئی تھی لیکن وہ کہتی ہے ہم کچھ یونیک کریں گے ہم اپنے ویشز دبا دیں گے اور بس شی یان کی یہی ویش تھی کہ ان دونوں کی ہیپی اینڈنگ ہو لیکن یہ رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ ریال لائف میں ہیپی اینڈنگ نہیں بلکہ سیڈ اینڈنگز ہی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ ایک شوٹنگ سٹار دیکھتے ہیں یہاں پر وہ دونوں ہی ویش مانگنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد شی یان اپنے ڈیڈ کے پاس آ جاتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ میں زیہا اسے شادی کے لیے ریڈی ہوں میں اپنے ڈیڈ کے بزنس ہی گروپ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی اور اسی کے ساتھ ہی میں پتا چلتا ہے کہ کل رات جب وہ مینگ یو سے ملی تھی تو وہ ایک لاسٹ ملاقات تھی جس کے بعد وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے آ گئی تھی نیکسٹ مارننگ مینگ یو کے سائیڈ ٹیبل پر وہی الام رنگ بھی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شی یان کا نمبر ہی نہیں لگ رہا تھا اس کی لائف سے غائب ہو گئی تھی لیکن مینگ یو کو اس پر اتنا وشواس تھا وہ کہتا ہے کہ وہ یقینا زی ہاؤ کی بلیک میلنگ کی وجہ سے کورنر میں لگ گئی ہوگی ورنہ وہ ایسی نہیں ہے مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتی اب وہ اسے منانے کے لیے اس کے آفیس کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اندر تو کوئی سے جانے نہیں دے رہا تھا اب وہ ایک ڈرون کے ثرو اسے میسیج بھیجتا ہے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم لوگ مل کر سب کچھ فیس کریں گے لیکن وہ آگے سے اپنی ونڈو بند کر دیتی اور بس روتی ہی رہتی ہے اس کے من میں صرف اتنا تھا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ڈبو دوں گی زی ہاؤ تمہیں بھی برباد کر دے گا اور تمہارے گاؤں والوں کو بھی میں اتنا کچھ رسک میں نہیں ڈال سکتی اب وہ نیوز میں بھی زی ہاؤ کی فیانسی انانس ہو چکی تھی کہ ان کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے اب زی ہاؤ اس سے کہنے لگتا ہے کہ سیدھا سیدھا پیار مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کسی سے چھین کر پیار لانا اس میں تو تھرل ہی کچھ اور ہے اور مجھے بہت مزا آ رہا ہے اب اتنے میں ان کے سامنے مینگ یو بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے باڈی گارڈ سے فائٹ بھی کرتا ہے اور یہاں پہ شی یان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے یہاں پر اس نے چوری چوری اس کے کھلوز آ کر اس کے پاکٹ میں وہی الام رنگ بھی دوبارہ سے ڈال دی تھی لیکن شی یان اسے کہتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنے لیے کر رہی ہوں تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں تم میرے سٹیٹس کے برابر کے نہیں تھے اور پھر اس کے بعد وہ گنڈے پکڑ کر شی یان کے سامنے مینگ یو کو بہت مارتے ہیں مینگ یو کو خاموش رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ اسے زیادہ نہ ماریں اور زیہاو کو چھڑنا ہو وہ چپ چاب اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اب وہ کسی نہ کسی طرح سے زیہاو کا ایکشلی وشواس جیتنا چاہتی تھی اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایکشلی اس کے ڈیڈ نے اس دنوں سے کہا تھا کہ ایک اور راستہ بھی ہے میں تمہاری خوشیوں کو نظر نہیں لگانا چاہتا ایکشلی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم زیہاو کا ٹرسٹ جیتو اور اس کے بعد تم جا کر چوئی گروپ کے خلاف اندر سے ہی ثبوت ڈھون کر لاؤ جسے ہم میڈیا کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد ہمارا ایمیج بہتر ہو جائے گا اور یہ گروپ بھی کھڑا ہو جائے گا اب وہ اس کے روم میں کسی نہ کسی سیکریٹ کی تلاش میں تھی کہ اتنے میں اوپر سے زیہاو پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر کیمرہ لگایا ہوئے مجھے تم پر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں تھا اب وہ اس پر کافی غصہ کرتا اور چلاتا ہے اور اسی بیچ اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس وہی الام رنگ ہے جس کے تھو یہ مینگ یو کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ کہتا ہے کہ یہ رنگ اب تم نہیں میں یوز کروں گا اور وہ بھی مینگ یو کے خلاف اب مینگ یو کو الام ملتا ہے اور اس کے بعد وہ رنگ کی لوکیشن پر جیسے ہی جاتا ہے تو وہاں پر کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو بچارہ زخمی حالت میں ہائیڈرا کے گھنڈوں کے بیچ بندھا ہوا پڑا تھا اور وہاں پر شی یان کے ساتھ ذیہا ہوا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا تم سے تمہیں بہت پرانا بدلہ لینا ہے اور یہی پر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہائیڈرا کے لو جو رہاں نے اس ٹائم پر مو بولی سسٹر کو مارا تھا وہ بھی اسی کہیں آرڈر پر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے تمہاری سسٹر کو تڑپا کے مارا تھا آپ پھر سے ماروں گا تمہیں شی یان کو تین سال پہلے جب تم نے بچانا تھا تو وہ کیڈ نیپنگ بھی میں نے ہی گھرائی تھی یہاں پر اس نے مینگ یو پر ایک نائف کے طرح حملہ بھی کر دیا تھا شی یان بچاری بہت تڑپتی ہے اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر گیم ابھی بھی مینگ یو کے ہی ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے بھی میں نے ڈراما رچا تھا خود کو پکڑائے جانے کا اور آج بھی میں خود ہی پکڑا گیا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ لائف سٹریم ہو گیا تھا جو کہ چوئی چوئی چیچی اور چینگ مل کر ویڈیو بنا رہے تھے ایکشلی مینگ یو اور شی یان کی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح سے وہ چوئی زی ہاؤ کو ٹراب کرنے کی کوشش کریں گے اب زی ہاؤ یہ سن کر کافی چلاتا ہے اور اس پر ایک دھو پھر سے اٹیک کرتا ہے لیکن اب کی بار وہ اور اس کے گنڈے دونوں کو انہوں نے کابو کر لیا تھا لیکن ان کو ماننے کے طرح انتباہ تھی مینگ یو وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسے بہت گہری چوٹ لگی تھی شی یان اسے اس طرح سے دیکھ کر بہت روتی ہے اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گروپ اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس بارے میں سارے ایویڈینسز میڈیا اور پولیس کو مل گئے ہیں اور چوئی گروپ خود ہی گر چکا ہے یہ گروپ کو گراتے گراتے اور پھر ایک کیوٹ سا سین آتا ہے جب ہماری فیمیل لیڈ شی یان ایک بکے لیے پہنچتی ہے ٹی فارمز میں جہاں پر منیو کام کر رہا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے بے مائن ہی لگتا ہے اور ہاں میریچ پروپوزل تو میں ہی تمہیں دوں گی وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے شادی کے لیے پروپوزل کر دی ہے کہ تم نے اپنی جان اپنی پروپرٹی ہر چیز میرے حوالے کر دی اور جب میں بالکل دارکنیس میں تھی ہمیشہ تم میرے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تم اسے شادی کروگے یہ سنتے ہی مییو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بیچاری شی یان بس حیران ہی رہ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے پروپوزل تو میں نے تمہیں کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک ڈرون اڑتا ہوا آتا ہے جس میں ایک رنگ تھی اور وہی رنگ وہ نیل ڈاؤن ہو کر شی یان کو پہنا دیتا ہے اور پھر اس کے فرنڈز جو کہ فیلڈز میں چھپے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو کر ان کی خوشی کا حصہ بن جاتے ہیں مگیو سے سب بتاتا ہے کہ مجھے تم سے تب ہی پیار ہو گیا تھا جب تین سال پہلے تم میری لائف میں آئی تھی اور ہاں ہماری ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک سیرمنی ہوتی ہے ویلڈز میں جس کے تھوہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویلڈجرز کو بھی کافی اچھا پروفٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گروپ کو بھی اور ان کی گو یان ٹی اب ایک فیمس برینڈ بن چکی ہے ادھر چیچی اور چینک کو دکھاتے ہیں ان کا بھی ایک کپل بن چکا تھا وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے اور پھر لارچ سین میں دکھاتے ہیں کہ مینگو کہتا ہے میری دو ہی ویشیز ہیں ایک تو یہ کہ میشہ اپنے ٹی فارمز کا خیال رکھنا اور دوسرا مجھے بے بیس بہت پسند ہے یہاں پہ شی یان اسے سرپرائز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر تو تمہاری یہ دونوں ویشیز پوری ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ شی یان پریگنٹ ہے یہ سنتے ہی مینگو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے وہیں پری حق کر لیتا ہے اور بس اسی کے ساتھ ہی اس سندر سی لف سٹوری کی ہپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانک یو فور واشنگ بائی بائی